جی تین منٹ دے دیں پلستین میں اجاز الحق صاحب مانگ رہا ہے پلین صاحب ان کو دیکھے پھر ہمارے بہت بہت کام ہیں جی چلے میں انتظار کر رہا ہوں جی اجاز الحق صاحب جی شکریہ جنابے سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خیال ہے کہ آج اس بات پر ہم متفق ہیں کہ جو اسماعیل حانیہ کے ساتھ ایک دہشت گردی کی واردات ہوئی اور اسرائیل نے ایک سوورن ملک کے اندر جہاں پر ایک بہت بڑا ایوینٹ ہونے جا رہا تھا کہ وہاں جا کر یہ ثابت کیا کہ وہ کہیں بھی اس قسم کی واردات جو ہے وہ کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پارلیمنٹ کی اس تاریخ میں جو جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے کہ آج دونوں اعتراف سے یہ پہلی یونانیمس قرارداد ہے جو پاس ہوئی جنابے سپیکر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کہ پچھلے تقریباً دو سو دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہزاروں فلسطینی مائے بہنے بچے بزرگ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا روزانہ ہم ٹیلیوین سکرینز پر جو کہ بہت کم دکھایا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے جو نیجی ٹیلیوین چینلز ہیں اس کے اوپر کہ کیا وہاں پہ اٹراسٹیز کمیٹ ہو رہی ہیں اور کون یہ اٹراسٹیز کمیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ جو خود ایک ہولوکاست کے تھرو گزرے ہیں اور اس ہولوکاست کی بات اگر آپ اپنی زبان سے نکالیں تو آپ کو منع کیا جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ایک ایسا معاملہ ہوا تھا تو ایک بی بی سی کو یا سی این این کو ایک میرا انٹریو تھا یہ دوہزار چار پانچ کا واقعہ ہے تو وہ ہم پہ الزام لگا رہے تھے تو میں نے بھی ہولوکاست کا ذکر کیا تو انہوں نے آف پیئر کر دیا ہولوکاست کیا جینل سائٹ الینیشن آج یہ کیا کر رہا ہے ازرائیل فلسطین کے اندر اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہا اس دوہ تو ساری حدیں جو ہے وہ کروس کر دی گئی ہیں اور ہمارے مسلمان ملک ہمارا اوائیسی جس کا ہم ذکر بار بار کرتے ہیں یہاں پہ یعنی اس کی میٹنگ بھی بلا لیں گے تو کیا ہم یہاں کونسا کمال کر دیں گے کتنی اوائیسی کی میٹنگ ہوئی جس پہ ہم فخر سے کہہ رہے دیں جی کہ فلاہ رجیم میں ہم نے تین اوائیسی کی میٹنگ بلا لی ہیں تو سوائے قرارداد پاس کرنے کے اوائیسی نے آج تک کیا کیا ہے کیا اوائیسی مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے اعلان جہاد کر سکتے جو کہ آج مسلمانوں کا فرض بنت ہے بحیثیت مسلمان کہ اگر آپ امان رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں آپ ان کے شانہ بشانہ کرے ہوں اور ہم اوائیسی کی بات کرتے ہیں یہاں تو آدھے ممالک جو ہے ابراہیم اکوڈ کر کے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ آج اپنا اٹھنا بیڑھنا جینوسائیڈ کے دوران ان کا ٹریڈ جاری ہے ان کے ساتھ جب وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے تو آج وہ ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا حالی میں اور یہ اگر حماس یہ قدم نہ اٹھاتا اور اگر حماس یہ جہاد کا اعلان نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر بھی اور دیگر مسلمان ممالک پر بھی یہ پریشر تھا کہ ہم بھی اس ابراہیم اکوڈ کے تیر اسرائیل کو بھی تسلیم کریں اور معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں کہ میں جناب یہ کہوں گا زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں خیال میں علی محمد خان صاحب نے بھی بات کرنی ہے کہ آج جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پہ نہ صرف ہم زبانی کلامی جو بات کرے اور جس طرح ہم نے آج یونینمس لی اس قرارداد کو جو ہے وہ لے کر آیا ہے یہ ہاؤس میں سمجھتا ہوں دیگر ایشوز جس کا ذکر راجہ پرویس صاحب نے بھی کیا جس کا ذکر باقیوں نے بھی کیا کہ جو آؤٹسٹینڈنگ ایشوز ہیں جس کے لئے آج اتحاج کیا گیا ہے اگر کوئی مسنگ پرسنز کا یہاں پر کوئی ایمین ایسے ہیں جن کے لئے یہاں پر آواز اٹھائی جا رہی ہے تو جناب سپیکر آپ کو چاہیے کہ ان کی جو بات یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب ان کو ملنا چاہیے اور خاص طور پر خاص طور پر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اگر کسی میمبر کے خلاف چاہے وہ سینٹ کا ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہو یہ ماضی میں بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا اور مشکل وقتوں میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو بلایا گیا پارلیمنٹ کے اندر وہ اجلاس تکے انہوں نے اٹینڈ کیے تو اگر آج بھی ایسے کوئی معاملات ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کر ان کو تیہ کرنا چاہیے تمام ایشیوز کو تاکے جس طرح آج یہ یونینمس قرارداد ہوئی ہے آئندہ بھی تمام مسائل جو ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے ہوں چاہے وہ پاکستان کی اکانومی کے ہوں چاہے وہ پاکستان کی سوبرینیٹی کے ہوں وہ ہمیں مل کر اکٹھے بیٹھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ شکریہ پولین صاحب وقت تھوڑا ہے مگر پلیز آپ بات کیجئے شکریہ